اس کے بعد سے اس مسجد سے رجد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا پھر ایک وقت آیا ہا کہ میرے نانا حضور حضرت علامہ الحاج الحافظ قاری محمد مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی نے اسی مسجد کے ممبر و محراب سے دین اسلام کے کام کو آگے بڑھایا اور رجد و ہدایت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا آپ نے اپنی حیات طیبہی میں میرے والد محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی کو اپنا جانشین و خلیفہ منتقب فرمایا مرد مومن مرد حق تراب الحق اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد میرے نانا حضور وصال فرما گئے پھر والد محترم نے نانا حضور ہی کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور الحمدللہ نہ صرف یہ کہ کراچی بلکہ پورے پاکستان اور دنیا میں جہاں جہاں بھی وہ گئے اسی فیضان کو انہوں نے لوگوں کے سینوں میں منتقل کیا آج صرف کراچی ہی نہیں ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں الحمدللہ بے شمار مساجد قائم کرنے کا عزاز میرے والد محترم کو عطا فرمایا والد محترم رحمت اللہ تعالی کی اپنے وسال مبارکہ سے پہلے خواہش یہ تھی چونکہ ایک عرصہ ہو گیا مہمن مسجد مسلح الدین کی تعمیر کو تو اس مسجد کو اثر نو تعمیر کیا جائے اور یہ فقیر حقیر سید شاہ عبدالحب قادری میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس مسجد کی اثر نو تعمیر ہو تو الحمدللہ آج سے ٹھیک تین سال پہلے بارہ ربی الاول شریف صبح صادق میں اس کی بنیاد رکھی گئی فجر کی نماز کے بعد اس مسجد کی اثر نو تعمیر کا کام شروع ہوا اور تین سال کے عرصے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بڑا کرم فرمایا اور اب مسجد الحمدللہ فینشنگ کے مراحل سے گزر رہی ہے اس ماہ مبارکت میں اس کے بقیہ کام کو پورا کرنے کے لیے آپ بھرپور حصہ لیں تاکہ یہ مسجد شریف مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بارہ ربی الاول شریف ہی میں ہم صبح بہارہ کی جو ہماری محفل ہوتی ہے اس میں اس مسجد کا باقاعدہ افتداء کر دیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی تعمیر میں ضرور بھی ضرور حصہ لیں گے